اسلام علیکم وٹ اینڈ ہاؤ چینل کے ساتھ میں ہوں سنا علی امید کرتی ہوں آپ لوگ حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک ایسی انفارمیشن ایک ایسی ٹپ لے کر آئی ہوں جن لوگوں کو لقنت کا پرابلم ہے آج کی میری جو ویڈیو ہے لقنت کے علاج کے لئے ہے سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہن سکے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لقنت کے علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں اور وہ بھی صبح کے مزیدار ناشتے کے ساتھ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے وہ اس کو ضرور سنیں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں اس بیماری کے علاج کے لئے چاہیے تین عدد تین عدد ہمیں بہدام چاہیے جو ہم رات کو پانی میں بھگھو دیں گے اس کے علاوہ ہم صبح ان باداموں کو پیس لیں گے اور ان میں تھوڑی سی مصری کوٹ کر ملا دیں گے اور اس سے مکھن میں مس کر کر کھا لیں گے یہ ایک تو آپ کو بتاتی چلوں کہ بادام کا تو بہت ہی فائدہ ہے بادام آپ کے دماغ کو تیز بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ فریش بھی رکھتا ہے کچھ بھولنے بھی نہیں دیتا بادام ایک بہت اچھی چیز ہے حاصل طور پر یہ دماغ کے لئے اور یہ لکنت کے علاج کے لئے بھی بہت اچھی ہے تو بادام آپ صرف یہی نہ سمجھے گا کہ اگر آپ تین ادت بادام کھا رہے ہیں تو صرف آپ کا یہی علاج ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی باڈی کے سرکلر موشن وغیرہ میں بھی علاج یہ ہو رہا ہے آپ کے اندر چینجنگ آئے گی تین ادت بادام آپ نے پانی میں بھگونے ہیں اس کے علاوہ آپ نے صبح ان باداموں کو پیس لینا ہے اور پھر آپ کو بتا رہی ہوں یہ کہ اسی طرح آپ نے مصری تو ارام سے مل جاتی ہے کسی پنساری سے بھی مل جاتی ہے اس کو آپ کو ڈوننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو صبح ناشتے میں کھائیں مکھن کے ساتھ اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو خود اپنے اندر چینجنگ نظر آئے گی اس کو آپ ضرور یوز کریں اور اگر آپ کوئی اور ٹپ جاننا چاہتے ہوں مزید کوئی انفرمیشن جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دباہ دیں اب میری آنے والی ویڈیو کا کری ویڈ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت اللہ حافظ